اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ لو خیریت سے ہوں گے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس دعا کے ساتھ کے مجھے دیکھنے والے مجھے سننے والے مجھے جاننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سو جناب آج شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ پانچ بہت ہی مزددار ریسیپیز اپنی گھر میں ہونے والی دعوت میں یا پانچ چیزیں بنا سکتے ہیں ایک ہی دن میں بہت آسانی کے ساتھ آپ کھیر بنا سکتے ہیں چکن پلاو آپ بنا سکتے ہیں کوفتہ انڈا بہت زبردست ہی ریسیپی گولہ کباب اور اس کے ساتھ ہم نے بنایا تھے جناب چکن میں کرونی مسالہ بہت ہی ٹیسٹی ہے ہماری چکن میں کرونی مسالہ ریڈی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ ہم نے ویجیٹیبل رائیتہ بنایا تھا کوفتے ہیں ہمارے بہت زبردست اور اس کے علاوہ ہمارے گولہ کباب ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سب سے زیادہ بہترین ہمارے گولہ کباب ریڈی ہوئے تھے سو لیٹس موو دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم نے یہ تمام ریسیپیز اپنی ریڈی کی تھی سب سے پہلے جناب ہم نے کھیر ریڈی کی تھی کھیر بنانے کے لیے جناب دودھ آیا تھا ہماری گھر دودھ کو ہم نے ایک بڑے سپتیلے میں ایڈ کیا اس کے اندر چار سے پانچ علائچی کے دانے ہم نے ایڈ کیے تھے اور ہم نے اس کو ہائی فلیم کے اوپر بوائل آنے تک پکایا تھا چاولوں کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے چاولوں کو بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد جناب چاول جب بھیگ گئے تھے تو ہم نے بوائل ہونے کے لیے ان کو رکھا تھا دودھ کو ہمارے اچھے طریقے سے بوائل آ گیا تھا ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے جب دودھ کو بوائل آ گیا تھا تو ہم نے اس کی جو فلیم تھی وہ میڈیم کر دی تھی میڈیم دودھ لو فلیم کے اوپر ہم نے پکنے کے لیے اس کو رکھ دیا تھا اچھے طریقے سے دودھ ہمارا گھڑا ہونے تک پکتا رہا تھا جب اچھے طریقے سے ہمارا دودھ گھڑا ہونے تک پک گیا تھا تو ادر سائیڈ پہ ہم نے چاول بوائل کر لیے تھے چاول ہم نے اس مطبق ہیر میں بوائل کر کے ایڈ کیے تھے آپ اس کو بگو کر پیس کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو بغیر پیسے بھی چاول ایڈ کر سکتے ہیں دودھ کے اندر ڈرائک جس طرح سے میں نے پہلے بھی ایڈ کیے تھے دودھ ہمارا کافی حد تک کم ہو چکا تھا کافی زیادہ دودھ ہمارا پک گیا تھا سائیڈوں پہ جو دودھ کا کھویا لگ جاتا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ چمچ کے ساتھ آپ نے صاف کر کے بیچ میں ایڈ کرتے جانا ہے کیونکہ دودھ جب پک گھاڑا ہوتا ہے تو جو سائیڈوں پہ لگتا ہے وہ اس کا کھویا بن چکا ہوتا ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایڈ کرتے چلے جانا ہے چاول ماشاءاللہ سے ہمارے بلکل اچھے طریقے سے ہم نے گلا لیے تھے کیونکہ ہم نے جلدی ریسیپی اپنی ریڈی کرنی تھی تو ہم نے بلکل نرم والے چاول گلا کے ہم نے چاول دودھ کے اندر ہم نے جتنے بھی ہمارے چاولتیں ایڈ کر کے اچھے طریقے سے ہم نے فلیم کو ہائی کیا اور اس کی اندر ہم نے چاول اپنے ایڈ کر کے اچھے طریقے سے مکس کر لیے ہائی فلیم کے اوپر جب وائل دوبارہ سے ہمارے چاول اور دودھ ہونا شروع ہو جائیں گے تب ہم نے اس کی لو فلیم کر دینی ہے اور لو فلیم کے اوپر ہم نے لگاتار اس کو پانسے چھے گھنٹے کے لیے پکا لیا تھا اگر آپ چاول بوائل نہ بھی کرنا چاہے آپ میری ادھر جو کھیر کی ریسیپیز دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے صرف چاول بھگو کے دو سے تین گھنٹوں کے لیے بھگو اور دودھ کے اندر ڈال دیئے تو وہ کھیر بھی ماشاء اللہ سے ہماری بہت اچھی اور جمی بنی تھی اور ایک دفعہ ہم نے پیس کے جو میں نے ریسیپی اپلوڈ کی ہے وہ بھی دونوں کے بہت زبردست ٹھیز تھا اس طریقے سے بھی اب بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کھیر ہماری پانسے چھے گھنٹے میں بلکل لو فلیم کے اوپر ہم نے پکنے کے لیے رکھی تو یہ گاڑی ہو چکی تھی ماشاء اللہ سے یہ بلکل گاڑی ہماری کھیر ہو چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے صرف ایک چھٹکی اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے چینی ایڈ کریں گے جنب آپ اپنی پسند کے حساب سے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ زیادہ چینی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کریں گے کم کھاتی ہیں تو آپ کم ایڈ کریں گے چینی ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور چینی کا پانی خوشک ہونے تک ہم نے اچھے طریقے سے کھیر کو اور زیادہ پکا لینا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو پکایا چب مجھ کو مسلسل لاسٹ میں ہم نے حالاتے ہوئے ماشاء اللہ سے بہت پیارے سے کلر کے ساتھ ہماری یہ کھیر ریڈی ہوئی تھی ڈرائی فروٹس میں ہم نے بادام اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے اور اوپر گارنیشن کے لیے بھی ہم نے بادام ہی یوز کیے تھے آپ اپنی پسند کے حساب سے کوئی بھی خوشکیاں ڈرائی میں وجہ جو آپ کے پاس آویلیبل ہیں یا جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری سی خوشکو کے ساتھ بہت اچھے زیادہ کے ساتھ ہماری کھیر ریڈی ہو چکی تھی کھیر کو جناب ہم نے رکھ دیا تھا فریزر میں اور اس کے بعد ہم نے باری باری دوسری چیزیں تیار کرنا شروع کر دی تھی اب ہم نے میکرونی لی تھی جناب ایک پکٹ میکرونی کا ہم نے لے لیا اُبلتے پہ پانی میں ہم نے میکرونی کو ایڈ کر کے اچھے طریقے سے ہم نے میکرونی کو بھوائل کر لیا تھا ادر سائٹ پہ جناب ہم نے جو کوفتے ہیں وہ بھی ساتھ ہمارے ریڈی ہو گئے تھے ایک کوفتہ کی جو ریسیپی ہے وہ اپلوڈ ہو چکی آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ریڈی ہو چکے تھے میکرونی کو جناب ہم نے بھوائل کر لیا تھا بھوائل کرنے کے بعد میکرونی کو ہم نے تھنڈے پانی کے نیچے سے گزار لیا تھا اٹوکلی کے اندر ہم نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ایک پین میں ہم نے ہم نے ہتھرسڈیں eo کوکنگ وائل لیا ہم نے دو سپون ہم نے کھوکنگ وائل کر لیا اور لیسن کے ہم نے چھوٹے چھوٹےARA جوئے کر کے ہم نے جناب اس کے اندر لیسن کو سوتے کر لیا اور اس کے بعد چکن کے سمال پیسیز کر کے ہم نے اس کے اندر براؤن مسائز ہم نے پکا لیا ایک پیاز ہم نے لئی میڈیم سائز کی تمال پیسیز میں قبر کر ہم نے چکن کے ساتھ اس کو سوتے ہونے تک بنا لیا اس کے بعد ایک عدد ہم نے پیاز لیا ہے ایک عدد ٹوماتو لیا ٹوماتو کے اندر ہم نے سمال پیسیز کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے نرم ہونے تک پیاز کو اور ٹوماتر کو ہم نے اس کے اندر پکا لیا نمک جائے گا جنب آپ اپنی پسند کی حساب سے نمک اس کے اندر ایڈ کریں گے کالی مرچ ہم نے ایڈ کر دی ٹوماتو کیچپ دو چمچ ہم نے ٹوماتو کیچپ اس کے اندر ایڈ کی تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بلکل لو فلیم کر دینی ہے اب ہم نے اسٹیج پہ آکے لو فلیم کر کے تمام چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے کٹی ہوئی مرچ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لی تھی سویا سوس ایڈ کیا تھا ہم نے اس کے اندر کٹی ہوئی مرچ ایڈ کی تھی چلی سوس ہم نے اس کے اندر ایڈ کی تھی تمام مسالوں کے ساتھ ہم نے اس کو پانچ منٹ تک بلکل میڈیم فلیم کے اوپر لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر اس کو ہم نے اچھے طریقے سے یہ چکن مسالہ ہم نے ریڈی کر لینا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی سے اس کی خوشبو آنے سٹارٹ ہو چکی تھی جب یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا چکن کے ساتھ پھر جو بوائل ہماری میکرونی ہے وہ میکرونی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے میکرونی ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے ان تمام چیزوں کو میکرونی آپ کا ہم بھی ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو جس طرح کا ٹیسٹ آپ اس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں سرکے کے سفیس سرک کا وائٹ ویننگر ہم نے دو چمچ اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا کسی بھی کمپنی کا وائٹ ویننگر آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے پھر دوبارہ سے ہم نے اس کو مکس کیا ہاف کپ ہم نے شیزان والوں کا ٹومیٹو کیچپ اب لیا تھا اور وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اب مکس کر لیا آپ کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی ٹومیٹو کیچر کوئنٹی آپ کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اور اس کو جناب آپ بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری بہت مزے کی میکرونی تیار ہوئی تھی مسالہ میکرونی چکن ہم نے تیار کی تھی بہت اچھے سے ریڈی ہوئی تھی یہ بھی ہماری ریڈی ہو چکی اب بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ ہم جنہیں جناب بریانی تیار کی تھی چکن پلاو ہم نے تیار کیا تھا پیاس کو باریک پیسیز میں ہم نے کٹنگ کر لی تھی اور اس کے ساتھ جناب ون کیجی ہم نے چکن لے لیے چکن اور پیاس کو دونوں کو اچھے طریقے سے ہم نے براؤن کر لینا ہے براؤن کرنا ہے ہم نے نمک ڈال کے اور سابت گرم مسالہ ڈال کے سابت گرم مسال ہے جس کے اندر کالی مرچیں زیرہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی تمام مسالہ جو اس کے اندر مکس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈال کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے براؤن کر لینا ہے جب پیاز اور چکن ہمارا اچھے سے براؤن ہو جائے گا پھر ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے دو چمچ بھر کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا اور پانچ میٹ تک ہم نے مزید ان کو بھی بھون لینا ہے جب ہمارا پانچ میٹ کے بعد بھون جائے گا تو ہم نے ٹوماتر کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کیا ٹوماتر کے پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد جناب ہم نے ڈرائی جو خوشک مسالہ جات ہیں نمک میرچ سکھا دنیا پیسا ہوا ثابت جو سکھا دنیا وہ بھی ہم نے ایڈ کیا تھا تمام چیزوں کو ڈال دیا پانی ہم نے بالکل بھی ایڈ نہیں تک کیا کیونکہ ہم نے ٹوماتر کا پیسٹ یوز کیا تو اس کے اندر پانی کافی زیادہ تھا تو اس مسالے کو ہم نے سات سے دس منٹ تک اچھی طریقے سے میڈیم فلیم کے اوپر بھون لینا ہے اچھی طریقے سے جب ہمارا مسالہ بھون جائے گا اس کے اندر ہم نے چاولوں کی کوئنٹٹی کے حساب سے پانی ایڈ کر دینا ہے ون کے جی ہمارے چاول تھے تو اس کے حساب سے ہم نے پانی اس کے اندر ایڈ کر دیا ایک لیٹر پانی کو جب اچھے سے بھائی لاغ گیا تو چاول جو بھی گئے ہوئے تھے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے چاولوں کا پانی جب خوشک ہو جائے گا بلکہ چاول گل جائیں گے تو جناب ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے آپ چاہیں تو اس کے اوپر فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تب بھی آپ اس طرح کا پلاو والا کلر رکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر فوڈ کلر ایڈ کیا تھا پندرہ منٹ دم کے بعد ماشاءاللہ سے ہماری بہت خوش پودار لزیز بریانی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے چکن بریانی ہے چکن پلاو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دعوت کے لیے ہم نے یہ ریڈی کیا تھا یہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ اب اگلا سٹیپ ہمارا ہے گولہ کباب بنانے کا گولہ کباب جناب سے سے لاس میں ہم نے بنائے تھے گولہ کباب بنانے کے لیے 1 کجی ہم نے کیمہ لے لیا تھا دو بڑی پیاز ہم نے چوب کر کے بلکل باری کر کے اس کے اندر مکس کر لی ہری مرچیں ادرک لسن کا پیس سوکھے مسالہ جات میں نمک میڑچ حلدی پیسہ بھونا ہوا زیرہ پیسہ ہوا گرم سالہ کٹی ہوئی لال مرچ یہ تمام مسالہ اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بریٹ کمز اس کے اندر یوز کیا تھے بائنڈنگ کے لیے اور ساتھ میں ہم نے ایگ یوز کیا تھا تمام مسالہ جات ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم نے اس کو دیا تھا ریسٹ ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ کے جب ایک سے دو گھنٹے گزر گئے تھے ان کو اچھے طریقے سے پھر دوبارہ سے ہم نے مکس کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کو گولہ کباب کی شیف دینا شروع کر دی تھی گولہ کباب بنانے کے لیے ہم نے ایک سلاک لی تھی سیکھ کباب بنانے والی آپ کے پاس ایوی لیبل نہیں ہے تو آپ ایسے ہی بنا سکتے اس قسم کے یہ سیکھ ہے ہمارے پاس اس کے اوپر آپ نے آپ اپنی پسند کے حساب سے اس کا سائز مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اتنا بھی آپ بنانا چاہیے آپ اتنا بنا لیں اس قسم کے گولہ کباب ہم نے سیکھ کے اوپر بنانے سٹارٹ کر دیئے تھے باری باری جتنا بھی ہمارے پاس ہی کیمی کا مکچر تھا ہم نے تمام کباب بنا کے ایک پریے کے اندر رکھنا سٹارٹ کر دیئے تھے ماشاءاللہ سے ہمارے سب سے بہترین جو ریسیپی ریڈی ہوئی تھی وہ گولہ کباب کی ہی ریسیپی تھی جو بہت اچھی اور جیمی تیار ہوئی تھی جتنے بھی ہمارے پاس مکچر تھا یہ تمام ہم نے بنا کے رکھ لیا ہے گولہ کباب جناب ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم نے ان کو دینا ہے ریسٹ دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے ان کو ریسٹ دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے فرائے کرنا ہے ماشاءاللہ کے اندر جو کوانٹیٹری ہے وہ اپنی پسند کے حساب سے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کم اگر زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ کباب وغیرہ کے اندر میچے وغیرہ اگر آپ تھوڑی زیادہ رکھیں گے تو وہ زیادہ بہترین رہتی ہے زیادہ مزا دیتی ہے سو جناب اب ہم نے ان کو کر لینا ہے فرائے ایک پین کی اندر جناب ہم نے کوکنگ آئل لیا ہے کوکنگ آئل ہم نے بہت زیادہ نہیں لینا کم کوکنگ آئل کے اندر ہی ہے ہم نے ان کو تھوڑے تھوڑے ڈال کے ہم نے فرائے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ہائی فلیم کے اوپر ہم نے ان کو بلکل بھی فرائے نہیں کرنا ہم نے ان کو کرنا ہے میڈیم فلیم کے اوپر فرائے میڈیم تو لو فلیم کے اوپر ہم نے تھوڑے تھوڑے ڈال کے ہم نے فرائے کر لینا ہے سارے ہم نے ایک دفعہ نہیں ڈالنے تاکہ ہمیں ان کو پلٹنے میں بلکل آسانی رہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت اچھے تھے ہمارے تمام گولہ کباب جو ہم نے ریڈی کیے تھے وہ تمام ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کو باہر نکال کے ایک ڈش میں رکھ لیا تھا اس سٹیج پہ آ کے جناب آپ اس طریقے سے بھی ان کو سرف کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کو اس طریقے سے سرف نہیں کیا تھا ماشاءاللہ سے بہت یمی اور ٹیسٹی ہمارے یہ کباب ریڈی ہو چکے تھے لیکن ان کو سرونگ کرنے کے لیے ہم نے لی تھی پیاس دو پیاس ہم نے درمیانے سائز کی لی کہ ان کو راؤنڈ شیپ میں ہم نے کٹنگ کر لی تھی کٹنگ کرنے کے بعد جناب ہم نے بلکل ایک چمچ گھی معمولی سا گھی لے کے ہم نے اس پیاس کو اس کے اندر سوتے کر لیا تھا جب وہ پیاس سوتے ہوگی تھی تو تمام جو ہمارے کباب سے ان کے اوپر ہم نے رکھ دیا تھا دس سے پندرہ منٹ لو فلیم کے اوپر ہم نے حلاتے ہوئے کباب کو اس کے اندر بلکل ہم نے تیار کر لیا تھا ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہمارے تیار ہوئے تھے الحمدللہ جناب ہمارا جو ٹائم تھا ڈینر کا ریڈی ہو چکا تھا تمام چیزیں ہمارے ٹائم سے ریڈی تھی گولہ کباب بہت زبردست ماشاءاللہ ریڈی ہوئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالڈرنگز تھی ساتھ میں نان تھے میکرونی مسالہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست میکرونی مسالہ کو اگر آپ ان کباب کے ساتھ سرف کریں گے تو ماشاءاللہ بہت لذیذ اور بہت امدہ ان کا ذائقہ آتا ہے ہماری چکن بریانی تھی چکن پلاو بہت زبردست ماشاءاللہ ساتھ میں ویجیٹیبل رائٹہ تھا کھیر تمام چیزیں ہم نے سرف کر دی تھی آپ بھی اس طریقے سے گھر میں اگر آپ کے دعوت ہے تو یہ پانچ چیزیں آپ بنا سکتے ہیں ایک ہی دن میں آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ریڈی کر سکتے ہیں سو جناب if you like this video so please like and share this video and subscribe my channel ملتے ہیں کسی اچھے informative video میں انشاءاللہ till then اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اچھے